بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی وحشی ہاتھی جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے قدرتی طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو جانور انسان دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے چاہے وہ ہاتھی ہو یا شیر یا کوئی اور جانور وہ اپنے ہم نسلوں سے بڑھ کر سوج بوجھ کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے یہ ہاتھی بھی عام ہاتھیوں سے کہیں زیادہ چلاکی دکھا رہا تھا اس نے بھاپ لیا تھا کہ اس طرح چھپ کر رہنے والے اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اس لیے وہ سامنے سے آنے کے بجائے چھپکے سے چکر کاٹ کر بانسوں کے اس جھنڈ کے اکب میں آ گیا شکاری اہم کانہ حرکت کرتے ہوئے آپس میں گفتگو بھی کر رہے تھے اس طرح ہاتھی کو اپنا حدف تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اس نے یکا یک ایک خوفناک چنگھاڑ ماری شکاری جو آپس میں مہوے گفتگو تھے گھبرا کر رائفلیں سبھالنے لگے اور اس دوران میں ہاتھی نے بانس کے جھنڈ کو گرانا شروع کر دیا مقامی گائیڈ اکل منت تھا وہ پہلے ہی جھنڈ سے نکل بھاگا اس نے سیدھا ایک اونچے اور مضبوط تنے والے درخت کا رخ کیا اور اس پر چڑ گیا اس کے اکب میں شکاریوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی ہاتھی نے شکاریوں کو بانسوں تلے دبا دیا اور خود ان پر چڑ کر کودنے لگا بانسوں کا بوجھ ہی کم نہیں تھا ہاتھی بھی چڑ گیا تو نیچے دبے شکاریوں کا کچومر نکل گیا چند منٹ ان کی چیخیں سنائی دیتی رہی اور پھر خاموشی چھا گئی جس میں صرف وحشی ہاتھی کی دھما دھم اور کبھی کبار فاتحانہ چنگار سنائی دیتی تھی جب اسے یقین ہو گیا کہ بانسوں تلے انسان مر چکے ہیں تو اس میں تیسرے شکاری کا رخ کیا گائیڈ اس بلند درخت پر بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا ہاتھی نے نیچے آ کر زبردست چنگار ماری کہ وہ گرتے گرتے بچا تھا اپنا یہ حربہ ناکام ہوتے دیکھ کر مشتعل ہاتھی نے درخت کو ٹکر ماری اور پھر اس کے تنے کو سونڈ سے پکڑ کر ہلانے کی کوشش کرنے لگا مگر گائیڈ کی خوش قسمتی کہ یہ بے حد مضبوط تنے والا درخت تھا اس لیے ہاتھی اسے ہلانے میں ناکام رہا جلد ہی ہاتھی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنے تیسرے شکار کو حاصل نہیں کر سکے گا کچھ دیر درخت کے نیچے غصے سے چنگارنے کے بعد اس نے تالاب کا رخ کیا اور پانی پی کر واپس جنگل کی طرف چلا گیا گائیڈ ساری رات درخت پر بیٹھا خوف سے کانپتا رہا جب صبح روشنی ہوئی اور اس نے چاروں طرف دیکھ کر اتمنان کر لیا کہ قاتل ہاتھی دور دور تک نہیں ہے تو اس نے درخت سے چلانگ لگائی اور سیدھا گاؤں کی طرف بھاگ نکلا بانسوں کے جھنٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک شکاری کی لاش دیکھی جو بالکل کچھی زمین سے پیوست ہو گئی تھی اس کی رائیفل پاس پڑی تھی اور ہاتھی نے اسے بھی متعدد ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا گائیڈ نے نظر آنے والے پہلے فارم ہاؤس پر پہنچ کر دم لیا اور اس نے وہاں موجود افراد کو ہاتھی کی وحشت کا آنکھوں دیکھا حال سنایا تو ان میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی تھی دوپہر تک یہ اطلاع تحصیل دار کے دفتر پہنچ گئی تھی اور محکمہ جنگلات کو اس کے شکاریوں کی ہلاکت سے آگاہ کر دیا گیا تھا مقامی افراد سے کوئی بھی جائے وقوعہ پر جا کر شکاریوں کی لاشیں لانے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے اگرے روز تحصیل دار کی طرف سے ایک پارٹی آئی اور اس نے بانسوں تلے دبی شکاریوں کی لاشیں نکالیں ٹی اسٹیٹ میں ہاتھی کا خوف اس بری طرح پھیل گیا تھا کہ لوگوں نے چائے کے باغات میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا خاص طور سے جو باغات ترائی کے جنگل سے جا ملتے تھے ان کے مالکان یا منیجر وغیرہ بھی فارم خالی کر گئے تھے علاقے کے واحد گاؤں کے مکینوں نے حفظ مات اقدم کے طور پر حفاظتی انتظامات شروع کر دیا تھے اگرچہ گاؤں جنگل سے خاصے فاصلے پر تھا لیکن اس بات کا خدشہ باہرحال تھا کہ ہاتھی گاؤں تک نہ آ جائے اس لیے انہوں نے گاؤں کے چاروں طرف نوکدار بانسوں کی بار لگانی شروع کر دی جس کے ساتھ خشک گھاس کا ڈھیر جمع کیا گیا تاکہ ہاتھی اس طرف آئے تو اسے آگ دکھا دی جائے ہر جانور کی طرح ہاتھی بھی آگ سے ڈرتا ہے اس کے علاوہ گاؤں میں جتنا بھی اسلہ تھا وہ ہاتھی سے مقابلے کے لیے نکال لیا گیا اس اسلے میں ایک سو تین کی رائفل جو گاؤں کے نمبردار کے پاس تھی اس کے علاوہ دو پرانی ساخت کی بارہ بور کی رائفلیں تھیں اس اسلے کے ساتھ کسی وحشی ہاتھی کا مقابلہ ممکن تو نہیں تھا لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا سامو جیپ چلاتے ہوئے مجھے ہاتھی کے بارے میں بتا رہا تھا اس وقت ہم گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر تھے جس سے ذرا آگے سنیڈن کا فارم ہاؤس تھا سامو نے بتایا ہاتھی نے آخری حملہ چار دن پہلے کیا تھا اس نے ایک فارم ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں سوتے نگران کو بے خبری میں مار ڈالا چلاک ہاتھی پودوں کو تیز ہوا سے بچانے کے لیے لگائے گئے اونچے درختوں کی آڑ میں آیا اور بیچارے بوڑے کو ہلاک کر دیا دن کا وقت تھا اس لیے گاؤں میں ذرا چہل پہل پائی جاتی تھی کچھ بچے جیپ کے پیچھے دوڑے سامو نے گاؤں کے پاس سے گزر کر جیپ اوپر واقعہ فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی یہ سنیڈن صاحب کا فارم ہاؤس ہے سامو نے بتایا یہ دو منزلہ مکان تھا جس کے اوپر حسب روایت سرخ خبریل کی چھت تھی مکان زیادہ تر لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس کی بنیادیں پتھر سے بنی تھی جب جیپ اہاتے سے گزر کر بنگلے کی طرف بڑھی تو سامو نے کئی افراد نظر آئے سامو کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے اس نے جیپ کو روکتے ہوئے کہا کوئی گھڑ بڑھ ہے سامو نے کھڑے افراد میں دو سفید فارم اور باقی مقامی تھے مجھے سیل نظر نہیں آیا میری چھٹی حص خبردار کرنے لگی مجھے دیکھ کر ایک سفید فارم میری طرف لپکا مسٹر جونی ریمنگٹن میں رومیس سنیڈن ہوں یہاں ایک اور حادثہ ہو گیا ہے میں جیپ سے اتر آیا کیسا حادثہ سیل کہاں ہے سنیڈن کا موں لٹک گیا تھا حادثہ شاید سیل کے ساتھ پیش آیا ہے میرے منع کرنے کے باوجود وہ کل صبح گواسی گیا تھا یہ ٹی سٹیٹ یہاں سے بارہ میل کے فاصلے پر ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن شام تک وہ وہاں نہیں پہنچا یہ کیسے پتا چلا کہ سیل وہاں نہیں پہنچا کیونکہ شام تک وہ شخص خود یہاں آ گیا تھا جس سے ملنے سیل کو جانا تھا اس کے مطابق سیل دوپہر تک گواسی نہیں پہنچا تھا وہ یہاں سے دس بجے روانہ ہوا تھا پانچ گھنٹے میں تو آدمی پیدل وہاں تک پہنچ جاتا ہے خبر واقعی تشویشناک تھی میں سنیڈن کے ساتھ اندر آیا اس کے ایک ملازم نے میرا سامان اتار کر اندر ایک آرام دے اور سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا اس سے ملحق غسل خانے میں میرے لئے پانی رکھا ہوا تھا نہاد ہو کر جب میں باہر آیا تو کھانا میز پر سجا تھا سنیڈن میرا میزبان باہر گیا ہوا تھا کھانا کھا کر میں نے باہر نکل کر دیکھا ایک ملازم نے بتایا کہ مسٹر سنیڈن سیل کی تلاش میں مقامی حکام سے بات کرنے گئے ہیں کیونکہ کوئی شخص ان کی تلاش میں جنگل میں جانے کے لئے تیار نہیں ایک گھنٹے بعد سنیڈن واپس آیا اس نے بتایا مقامی حکام نے ایک مسلح دستہ روانہ کیا جو گواسی جانے والے راستے پر سیل کی گاڑی کو تلاش کرے گا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا میں نے پوچھا میں نے ایک مسلح ملازم اس کے ساتھ بھیجا تھا سنیڈن نے بتایا سیل کے ساتھ جانے والا نپالی گورکھا تھا یہ لوگ کچھ پیدائشی جنگجو ہوتے ہیں اس کے پاس طاقتور رائیفل تھی شام چار بجے تک مسلح پولیس والوں کا ایک دستہ آ گیا ان کے پاس تین سو تین کی رائیفلیں تھیں میں نے سنیڈن سے کہا کہ میں بھی اس دستے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ظاہر ہے تم اس ہاتھی کی سرکوبی کے لئے آئے ہو تمہارا اس علاقے سے واقف ہونا ضروری ہے میں ابھی دستے کے انچارج سے بات کرتا ہوں دستے کا انچارج انسپیکٹر رام کمار نامی نوجوان شخص تھا اس کے ساتھ پانچ سپاہی تھے سنیڈن نے اسے میرے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گیا یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہاتھی کے شکار کا ایک ماہر ہمارے ساتھ چلے گا میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے میں نے وضاحت کی ظاہر ہے میں انڈیا تفریحی سفر پر آیا تھا ہاتھی کا شکار کرنے نہیں اس لئے کوئی رائیفل بھی میرے ساتھ نہیں تھی ہاؤں کاؤں سے میں اپنا سامان براہ راست جنوبی افریقہ روانہ کر چکا تھا سنیڈن نے کہا کہ اس کے پاس ایک رائیفل ہے اس میں مجھے ونچسٹر کا ایک پرانا موڈل دیا اس میں تین گولیوں کا کلپ پڑتا تھا میں نے سفاری کی ملازمت کے دوران دو تین بعد اسے استعمال کیا تھا مگر مجھے یہ رائیفل پسند نہیں آئی اس کا وزن زیادہ تھا اور نشانے میں زیادہ درستگی بھی نہیں تھی مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا پولس جیپ میں زیادہ افراد کی گنجائش نہیں تھی اس لیے ایک پولسمین کو وہیں چھوڑا گیا سنیڈن نے کہا کہ وہ سامو کے ساتھ جیپ میں آئے گا لیکن انسپیکٹر نے اسے منع کر دیا جناب ایسا کرنا خطرناک ہوگا ہاتھی نہ جانے کہاں ہے اس لیے کوئی شخص بھی بلا وجہ جنگل یا گھاس کی پٹی کی طرف نہ جائے پولس کی طرف سے جنگل یا گھاس والے حصے کی طرف جانے کی ممانیت لاؤڈ سپیکر پر کی جا رہی تھی تاکہ گاؤں اور علاقے کے لوگ جان جائیں میں انسپیکٹر کمار کی برابر والے نشست پر بیٹھا جیپ خود انسپیکٹر کمار چلا رہا تھا اور روان انگریزی میں بات کرتا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا اس علاقے میں پہلے بھی ہاتھیوں نے انسانوں پر حملے کیے ہیں اس میں جواب دیا ہر دوسرے تیسرے سال ہاتھی حملہ کرتے ہیں لیکن ایک آدھ بار ہی ابھی تک کسی ہاتھی نے اتنے تواتر سے حملے نہیں کیے یہ پہلا موقع ہے جب اس علاقے میں ہاتھی انسانوں کے در پہ ہوا ہے باغات کے درمیان سے گزر کر ہم جنگل والے حصے تک پہنچے گواسی جانے والا راستہ اوپر جنگل سے گزرتا تھا اس لیے ہم نے گھاس کی پٹی کی طرف جانے کے بجائے جنگل کا رخ کیا تھا کچھا راستہ سرخ مٹی سے بنا ہوا تھا اور گزشتہ کچھ حرصے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خوشک ہو گئی تھی جیپ چلنے سے مٹی اڑ رہی تھی ہوا ساکت تھی یہ اچھی بات تھی اگر ہوا چل رہی ہوتی تو ہوا میں بو ہونے سے ہاتھی ہوشیار ہو سکتا تھا جنگل کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہم ہوشیار ہو گئے میں نے انسپیکٹر سے کہا اپنے آدموں کو سمجھاؤ اگر ہاتھی سے سامنا ہو جائے تو کوئی اجلت میں فائر نہ کرے ورنہ ہاتھی مشتعل بھی ہو سکتا ہے تین سو تین کی گولی اس پر اتنی محصر ثابت نہیں ہوگی انسپیکٹر نے سر ہلایا اور اپنی زبان میں سپاہیوں کو سمجھانے لگا جنگل کے وسط سے گزرنے والی یہ سڑک کوئی بارہ کلومیٹر طویل تھی لیکن گواسی جانے والا راستہ بیچ سے گھوم جاتا تھا یہ ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں چائے کی کاشت کے لیے بے حد موضوع تھی ہم گواسی جانے والے راستے تک پہنچ گئے لیکن سیل کی گاڑی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا انسپیکٹر نے مجھ سے کہا ایسا لگتا ہے کہ ان کی گاڑی کسی کھائی میں گر گئی ہے یہ سن کر میرا دل شدت غم سے جکڑنے لگا میرا پیارا دوست اور مہربان سیل اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا اسی لمحے مجھے برابر سے گزرتی جھاڑیوں میں سفید رنگ کی کوئی شیع کی جھلک نظر آئی میں نے چلا کر کمار سے کہا گاڑی روکو اس طرف جھاڑیوں میں کچھ ہے انسپیکٹر کمار نے بریک لگائے میں جیپ سے کود کر اس طرف جھپٹا میرا اندیشہ درست ثابت ہوا یہ سفید رنگ کی فورڈ کار تھی اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اس پر کیا گزری ہے بونٹ پچک گیا تھا چھت بیٹھ گئی تھی ہاتھی کے پیر کے نشان انسپیکٹر کمار نے چلا کر کہا آگے راستے پر ہاتھی کے پیروں کے نشان واضح تھے تباہ شدہ کار خالی تھی سیل یا اس کے گورخہ محافظ کا کہیں پتہ نہیں تھا کار سے آگے گھاس اور جھاڑیاں بری طرح مسلی ہوئی تھی ہم ان مسلی ہوئی جھاڑیوں پر آگے بڑھنے لگے میرا اندازہ تھا کہ سیل کا سامنا اچانک ہاتھی سے ہوا اور بدحواسی میں کار سڑک سے اتر کر جھاڑیوں میں گھس گئی کار کے رکتے ہی ہاتھی اس پر حملہ آور ہوا تھا کار پر اپنا غصہ اتارنے کے بعد ہاتھی ان کے تاقب میں گیا تھا ایک پانچ سو رائفل کار کے اندر پڑی تھی گورخے کو اسے استعمال کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا وہ اسے کار میں ہی چھوڑ بھاگا تھا میں خود کو کسی اندوناک منظر کے لیے تیار کرنے لگا مسلی ہوئی گھاس اور جھاڑیوں کی رہنمائی میں گزرتے ہوئے سپاہی بے حد خوف زدہ تھے ان کی نگاہیں چاروں طرف مرکوز تھی میں نے انہیں کہا کہ وہ آپس میں بات نہ کریں اور چلتے ہوئے کوشش کریں کہ کم سے کم آواز پیدا ہو اس لیے وہ اور بھی محتاط تھے سب سے آگے میں تھا ذرا پیچھے انسپیکٹر کمار تھا میں نے اسے دائیں طرف نظر رکھنے کو کہا اور خود بائیں طرف کا خیال رکھ رہا تھا سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ اکب پر دیکھتے رہیں کیونکہ ہاتھی مکاری سے حملہ کرنے میں جواب نہیں رکھتا تھا اپنے بے پناہ جسے اور وزن کے باوجود یہ اتنی خاموشی اور انسان کی بے خبری میں آتا ہے کہ جب تک خود ہوشیار نہیں کرتا پتا نہیں چلتا جلد میرا اندیشہ درست ثابت ہوا ایک ذرا کھلی جگہ گورکے کی لاش پہلے نظر آئی ہاتھی نے صرف پاؤں رکھ کر اس کا سینہ پچکا دیا تھا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا لاش کی حالت سے لگ رہا تھا کہ گورکے کو مرتے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تھی پسلیاں ٹوٹ کر پھیپڑوں اور دل میں گھس جانے سے اس کی فوری موت واقعہ ہو گئی تھی اس کا مسالہ ہونے سے یوں بچ گیا تھا کہ اس سے آگے ہاتھی سیل کے تاقب میں روانہ ہو گیا تھا سیل کو اس نے اوچھی گھاس کے ایک چھوٹے ٹکڑے میں جا لیا تھا سیل غلطی سے اس میں جا چھپا تھا اور وہ ذرا سی اکل سے کام لیتا تو کبھی اس گھاس میں نہ گھستا اس میں جا کر آدمی پھس جاتا ہے اس غلطی کی وجہ سے ہاتھی نے اسے جا لیا تھا ورنہ اس سے ذرا آگے اونچے اور گھنے درکتوں کا ایسا جھن تھا جس میں ہاتھی نہیں گھس سکتا تھا گھاس کے ٹکڑے سے یہ جھن مشکل سے دس گھز کے فاصلے پر تھا سیل کی کچلی مسلی لاش گھاس کے این وست میں تھی اپنے دوست کی لاش دیکھ کر میری آنکھوں تلے چند لمحے کو اندھیرہ سچا گیا پھر اس قاتل ہاتھی کے لیے میرے اندر غم و غصہ بھرنے لگا میرا دل چاہ رہا تھا کہ رائفل کو لے کر جنگل میں گھس جاؤں اور اسے تلاش کر کے ہلاک کر ڈالوں مگر یہ صرف جذباتی سوچ تھی اس مکار حیوان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک مکمل منصوبے کے ساتھ ہوشیاری اور مستدی کی ضرورت بھی تھی میں سیل کی لاش کے پاس سے ہٹ گیا اس بیچارے کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جو وحشی ہاتھی کے پیروں تلے روندے جانے سے محفوظ رہا اس نے سیل کی بوٹیاں تک چور چور کر دی تھی انسپیکٹر کی ہدایت پر سپاہی جا کر جیپ سے چادر لے آئے اور پھر اس میں سیل کی لاش لپیٹ کر لے گئے اس کے گورکے ملازم کی لاش بھی اٹھا لی گئی تھی اب مسئلہ یہ تھا کہ لاشوں کے بعد جیپ میں اتنی گنجائش نہیں رہی تھی کہ سب جا سکتے اس لیے انسپیکٹر نے دو سپاہیوں سے کہا کہ وہ یہاں رکھ کر انتظار کریں وہ لاشیں چھوڑ کر انہیں آ کر واپس لے جائے گا یہ سن کر سپاہیوں کے چہرے سفید پڑ گئے ہاتھی کے خوف سے وہ رکنے کو تیار نہیں تھے میرے ذہن میں خیال آیا میں نے انسپیکٹر کمار سے کہا میں ایک سپاہی کے ساتھ رک جاتا ہوں پہلے تو انسپیکٹر کمار نے انکار کیا لیکن پھر میرے اسرار پر مان گیا تین میں سے ایک سپاہی بھی رکنے کو تیار ہو گیا تھا انسپیکٹر کمار لاشیں لے کر روانہ ہو گیا اور میں نے دوبارہ نچلے حصے کا رکھ کیا سب سے پہلے اس جگہ کو دیکھا جہاں گورکے کی لاش پڑی تھی اس جگہ نرم زمین پر ہاتھی کے قدموں کے نشان واضح تھے پہلی بات میں نے یہ نوٹ کی کہ اس ہاتھی کے پاؤں غیر معمولی طور پر بڑے تھے ان کا قطر بارہ انچ کے قریب تھا بہت بڑے جسے والے ہاتھی کا پاؤں ہی اتنا بڑا ہوتا ہے میرا اندازہ تھا کہ ہاتھی کوئی گیارہ پٹ انچا اور چھے سے سات ٹن وزنی ہوگا یہ سب پیمانے ایک عام ہاتھی سے زیادہ تھے داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سامعین کو ذرا ہاتھی کے بارے میں سنا دوں ہاتھی دودھ پلانے والے جانوروں کی نسل سے ہے اس کی عوست عمر ساٹھ برس کے لگ بھگ ہوتی ہے یعنی انسان کی عوست عمر کے برابر مگر بعض ہاتھی اسی برس تک بھی زندہ رہتے ہیں ہاتھی اس لحاظ سے خوش قسمت جانور ہے کہ اسے شاز ہی کوئی بیماری ہوتی ہے ہاں آخری عمر میں اسے دل کی بیماری ہو جاتی ہے دراصل ہاتھی ان جانوروں میں سے ہے جو ساری عمر بڑھتے رہتے ہیں اس لیے ان کے دل کے لیے بھی کام بڑھتا رہتا ہے اور بلا آخر دل جواب دے جاتا ہے انسان کے علاوہ ہاتھی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ایک ہاتھی دن بھر میں پچاس سے نوے کلو گرام چارہ کھاتا ہے اس کی فراک میں پتے اور نرم شاخیں شامل ہیں یہ جنگلی پھل اور گھاس بھی شوک سے کھاتا ہے اگرچہ ایشیای ہاتھی کو فراک کے وافر ذرائع میسر ہیں لیکن افریقی ہاتھی نسبتاً زیادہ کھاتا ہے دراصل اسے اپنی فراک کے لیے زیادہ چلنا پھرنا پڑتا ہے اس لیے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور وہ زیادہ کھاتا ہے ہاتھی کئی دن پیاسا رہ سکتا ہے اور جب پانی پینے کا موقع ملے تو ایک وقت میں سو لیٹر سے زیادہ پانی پی جاتا ہے یہ سون سے پانی نہیں پی سکتا لیکن سون سے ہی پانی پیتا ہے وہ اس طرح کے سون میں پانی بھر کر مو میں ڈالتا ہے اس کی سون میں بیق وقت کئی گیلن پانی آ جاتا ہے مادہ ہاتھی دو سال تک بچے کو پیٹ میں رکھ کر جنم دیتی ہے اس کا بچہ پیدائش کے وقت سو گلو گرام کے لگ بگ ہوتا ہے یوں ہاتھی کو بلو ویل کے بعد سب سے وزنی بچہ پیدا کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے ہاتھی کا بچہ چند مہینوں میں کھانا پینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ مادہ ہاتھی اپنے بے پناہ جسے کے باوجود دودھ دینے کے معاملے میں کسی بھی دودھ دینے والے جانور سے گئی گزری ہوتی ہے ہاتھی کی مادہ وزن کے اعتبار سے سب سے کم دودھ دینے والا جانور ہے اتنے دودھ میں اس کے بچے کا بھلا نہیں ہوتا اس لیے اس بیچارے کو خاصی کم عمری میں کھانا پینا شروع کرنا پڑتا ہے ڈائنا سورس کے زمانے کے ایک جانور رینو سور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی کے آباؤ اجداد تھے ان کی صورت ہاتھی سے نہیں ملتی تھی اور یہ جسامت میں بھی آج کے ہاتھی سے کہیں بڑا ہوتا تھا موجودہ ہاتھی کے آثار ہمیں رکاز کی صورت میں تین لاکھ سال پہلے کے ملتے ہیں گویا ہاتھی نے ارتقائی منازل تہہ کر کے موجودہ صورت کوئی تین لاکھ سال پہلے اختیار کی تھی اس کی ایک درمیانی کڑی میں ہاتھی موجودہ ہاتھی سے ملتا ہے فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے موجودہ دو دانتوں کی جگہ ایک واحد بیلچا نمہ دانت تھا جس سے یہ اپنے دشمن کو خود سے دور رکھتا تھا مگر اس بیلچا نمہ دانت کی وجہ سے اسے کھانے پینے میں بے پناہ دشواری پیش آتی تھی قیاس یہ ہے کہ ضرورت کے تحت یہ بیلچا نمہ واحد دانت ہاتھی کے باہر کی طرف نکلے دو دانتوں میں بدل گیا اس طرح اسے نہ صرف کھانے پینے میں آسانی ہونے لگی بلکہ یہ دو نوکیلے دانت دشمنوں کے خلاف اس کا موصر ہتھیار بھی بن گئے جدید دور میں ہاتھی کی دو اقسام پائی جاتی ہیں ایک افریقی ہاتھی اور ایک ایشیای ہاتھی افریقی ہاتھی تقریباً پوری مشرقی ساحلی پٹی میں گھاس کے میدانوں اور برساتی جنگلات تک پایا جاتا ہے ایک زمانے میں افریقہ میں ان کی تعداد بیس لاک سے بھی زیادہ تھی لیکن بے پناہ شکار کی وجہ سے ان کی تعداد گھٹ کر محض ساٹھ ہزار رہ گئی دوسری قسم یعنی ایشیای ہاتھی تعداد میں بھی اور بھی کم ہیں ایک زمانے میں یہ ویتنام سے لے کر انڈیا میں ہمالیا کی طرحی تک باکسرت پائے جاتے تھے برما اور آسام ان کا گھر تھے لیکن بڑھتی ہوئی انسانی آبادیوں نے ان کے قدرتی مسکن تباہ کر دیے اور انہیں پکڑ کر مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا جس کے بعد ان کی تعداد میں خاصی کمی آئی ہے افریقی اور ایشیای نسلوں میں خاص فرق نہیں ہے ایشیای ہاتھی کے کان اور دانت چھوٹے ہوتے ہیں یہ گھنے جنگلات میں رہتے ہیں جہاں بڑے دانت اور کان مسئلہ بن جاتے ہیں اس لیے ارتقائی مراحل میں ان کے کان اور دانت افریقی ہاتھی سے چھوٹے رہ گئے جسے افریقہ کا کھلا اور وسیع ماحول ملا تھا اوست وزن اور قدو کامت میں میں نے افریقی ہاتھی کو نسبتاً بڑا پایا ہے لیکن بعض ایشیای ہاتھی اچھی خوراک اور طویل عمر کی وجہ سے بہت قدو کامت حاصل کر لیتے ہیں ان دو نسلوں کے علاوہ آج سے چند ہزار سال پہلے تک ہاتھی کی ایک اور قسم بھی پائی جاتی تھی جسے میمتمہ یعنی بالدار ہاتھی کہتے ہیں زمین پر ہر دس سے بارہ ہزار سالوں میں برفانی دور آتا ہے جس میں پورا نس شمالی کرہ برف سے ڈھک کر رہ جاتا ہے اور بے پناہ سردی پڑتی ہے یہ دور بعض اوقات ہزار سال تک جاری رہتا ہے صرف افریقہ اور اسٹریلیا کی سر زمین اس برفانی دور سے محفوظ رہتی ہے افریقہ میں پائے جانے والے ہاتھی اس آفت سے محفوظ رہے لیکن شمال میں پائے جانے والے میمتمہ اس برف باری سے محفوظ نہ رہ سکے بے پناہ برف اور سردی نے ان کی خوراک کے سارے ذرائع ختم کر دیے اور چند سالوں کے اندر شمال پر راج کرنے والا یہ دیوکامت جانور صفحہ ہستی سے نابود ہو گیا آج سائیبیریا میں اس کے بچے کچھ آثار ملتے ہیں جہاں یہ ہزاروں سال سے برف میں دبے محفوظ رہے ان کے پورے پورے سالم جسم بھی برامت ہوئے جو آج کل کے دنیا کے زولوجیکل میوزیم میں رکھے ہیں میمتمہ حیرت انگیز طور پر بیس سے پچیس فٹ اونچے ہوا کرتے تھے ان کے جسم پر دو فٹ سے بھی زیادہ لمبے گھنے بال ہوتے تھے جو انہیں شمال کی بے پناہ سردی سے محفوظ رکھا کرتے تھے اپنے زمانے میں یہ زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا جانور تھا اس کے کئی میٹر طویل دانت ایک ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہوا کرتے تھے ایک عام میمتمہ کا وزن پچیس سے تیس ٹن ہوا کرتا تھا یعنی آج کے ایک عام ہاتھی سے سات آٹھ گناہ زیادہ برفباری کے دور کے خاتمے پر اندازاً آج سے بارہ ہزار سال پہلے صرف افریقی ہاتھی باقی بچے تھے پھر یہ ہاتھی نسل بڑھاتے ہوئے ایشیا تک آ گئے بعد میں جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ایشیا اور افریقہ میں عام درفت ممکن نہیں رہی جس کی وجہ سے دونوں نسلیں جداغانہ خصوصیات کی حامل ہو گئیں میرے ساتھ رہ جانے والا سپاہی گہرے ساملے رنگ کا نو عمر لڑکا تھا وہ خوف زدہ تھا لیکن بے خوف نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ وہ ارد گرد نظر رکھے اور کوئی خطرہ محسوس کرے تو بے آواز طریقے سے مجھے خبردار کرے میں ہاتھی کے پیروں کے نشان دیکھ رہا تھا آخر ایک جگہ مجھے مطلب کے نشان نظر آ گئے میں ہاتھی کے چاروں پیروں کے نشان ایک جگہ دیکھنا چاہتا تھا اس جگہ ہاتھی کے چاروں پیروں کے نشان بالکل واضح تھے یہ چاروں نشان یکسا تھے اس کا مطلب تھا کہ ہاتھی کو کوئی ایسا زخم نہیں تھا جس سے اس کی چال متاثر ہوتی عام طور سے سر اور سونڈ کے علاوہ ہاتھی کے جسم پر کہیں زخم آ جائے تو اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ چلتے ہوئے ہاتھی کا پورا جسم حرکت کرتا ہے میں نے اس کے دوڑتے قدموں کے نشانات دیکھے دوڑتے ہوئے ہاتھی کے پچھلے قدموں کے ناخن زمین میں گہرے لگتے ہیں اور ان کے نشانات واضح ہو جاتے ہیں قدموں کے درمیان فرق سے واضح تھا کہ ہاتھی جوانی کی عمر میں ہے بوڑا ہو جانے پر ہاتھی زیادہ بڑے قدم نہیں اٹھا پاتا میرا اندازہ تھا کہ انسپیکٹر کمار کو سیل اور گورکے محافظ کی لاشیں چھوڑ کر آنے میں کم از کم ایک گھنٹہ لگے گا اس وقت پانچ بج رہے تھے اور چھے بجے تک سورج غروب ہو جاتا اور اس کے بعد پہاڑی علاقوں میں بڑی تیزی سے اندھیرہ ہوتا ہے روشنی میں اتنا خطرہ نہیں تھا ہاتھی زیادہ تر سورج دوبنے کے بعد ہی اپنے ٹھکانے سے باہر آتا تھا اچانک میرے سپاہی نے دبی آواز میں پکارا صاحب لکھئر میں نے دیکھا دور جھاڑیاں اس طرح ہل رہی تھی جیسے کوئی بڑا جانور اوپر کی طرف آ رہا ہو میں نے اندازہ لگایا یہ وہی ہاتھی ہو سکتا ہے میں نے اشارے سے سپاہی کو اپنے پیچھے آنے کو کہا اور خود تیزی سے درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھا جس میں پناہ لینے کے لئے سیل بھاگا تھا گھاس کے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے سیل کے خون کے دھبے نظر آئے تو مجھے ہاتھی پر تیش آنے لگا سیل کی یاد ہوق بن کر میرے دل میں اٹھنے لگی ایک مہینے بعد اسے انگلنڈ جانا تھا جہاں اس کے ماں باپ تھے نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی جلد ہم دونوں درختوں کے اس جھنڈ تک جا پہنچے قریب جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اتنے محفوظ درخت بھی نہیں تھے اگر ہاتھی آ جاتا تو وہ ان درختوں میں بھی گھس سکتا تھا اپنی لمبی سون سے بھی کام لے سکتا تھا میں نے ایک مضبوط اور آسانی سے چڑھ جانے والے درخت کا انتخاب کیا اور نو عمر سپاہی کو اس پر چڑھنے کا اشارہ کیا اس نے بڑی پھرتی دکھائی اور منٹ سے پہلے پندرہ سولہ فٹ بلند ایک شاہ پر پہنچ گیا میں خود ایک تنے کی آڑ میں ہو کر ہلتی ہوئی جھاڑیوں کو دیکھنے لگا جہاں سے کبھی کبھی اہاتھی کے سر اور اس کے ہلتے کانوں کی جھلک نظر آ رہی تھی میں نے ایک بات زمین سے مٹی اٹھائی اور اسے ہاتھ بلند کر کے آہستہ آہستہ چھوڑنے لگا مٹی ہلکی سی جنوب سے شمال کی طرف گر رہی تھی اور ہاتھی بھی جنوب سے برامد ہو رہا تھا یعنی اس بات کا امکان کم ہی تھا کہ ہاتھی ہماری بو پا سکے ہاتھی کی نظر کمزور ہوتی ہے پھر بھی میں ایک ایسے درخت کی آڑ میں ہو گیا جو اوپر سے بے حد گھنا تھا اور اس کے نیچے نیم تاری کی تھی جھاڑیاں اس جھنڈ سے کوئی سو گز کے پاسلے پر تھی درمیان میں ہلکی گھاس اور چھوٹے پودوں کا ایک علاقہ تھا میں نے رائیفل چیک کی میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہاتھی سے دو دو ہاتھ کرنے ہی پڑے تو یہ رائیفل کس قدر کارامد رہے گی جواب حوصلہ افضاء نہیں تھا اس رائیفل کی گولی زیادہ وزنی نہیں ہوتی اس لیے یہ بڑے جانوروں کے شکار کے لیے زیادہ کارامد نہیں تھی مان سامنے والی جھاڑیاں پھٹیں اور ان میں سے ایک قوی حیکل ہاتھی برامد ہوا بلا شبہ وہ گیارہ فٹ انچا ہاتھی تھا اس کے چھوٹے کان مسلسل پنکے کی طرح ہل رہے تھے اور سرخ آنکھیں بے چینی سے ہر طرف نگران تھی اس کے دانت بے حد سفید اور لمبائی میں افریقی ہاتھی سے کم تھے لیکن ایک ایشیای ہاتھی کی نسبت لمبے تھے اس وقت میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے ہاتھی کو رائیفل سے شکار کرنے کا فیصلہ کیا اب میں ہاتھی کے ذرا آگے آنے کا انتظار کر رہا تھا پچاس گز کی دوری سے میں اس کی آنکھ میں گولی اتار سکتا تھا مگر وہ آگے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بادستور جھاڑیوں میں جھانک رہا تھا غالباً اس کی چھٹی حص نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ یہاں اس کے لیے خطرہ ہے اچانک وہ واپس جھاڑیوں میں گھس گیا اس بار وہ جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا شمال کی طرف جا رہا تھا میں حیران تھا کہ کیا اس نے ہماری بو محسوس کر لی تھی مگر کیسے جبکہ ہوا اس کے رخ سے ہماری رخ پر چل رہی تھی زولوجیکل ڈگری لیتے وقت میں نے ایشیای ہاتھی کے بارے میں تفصیل سے پڑا تھا یہ ہوا کے رخ پر تین میل دور سے آنے والی بھو سونگ لیتا ہے اب مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا اگر مکار جانور ہماری موجودگی کو بھانت گیا تھا تو اب کسی اور زاویے سے حملہ کرنے جا رہا تھا اکب سے آ کر ہمیں بے خبری میں گھیرنا چاہتا تھا ذرا سی دیر میں وہ نظروں سے اوجل ہو گیا اس طرف ٹیلے تھے اور گھنے درخت بھی ہاتھی کسی طرف سے بھی نمودار ہو سکتا تھا میں نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ وہ بلندی سے ذرا اکبی سمت نظر رکھے اسی لمحے ہاتھی کی زبردست چنگھار سنائی دی چنگھار پاس سے ہی آئی تھی جس طرف سے ہم آئے تھے اس کی چنگھار میں غصہ اور نفرت تھی غالباً اس نے ہماری بھو محسوس کر لی تھی فوراً اس کے قدموں کی دھمک سنائی دی میں درخت کی طرف بھاگا جب میں تنے پر چڑھ رہا تھا تو ہاتھی نمودار ہوا وہ سست انداز میں دوڑتا درختوں کے اس جھنڈ کی طرف آ رہا تھا سپاہی چلا چلا کر مجھے جلدی سے اوپر آنے کو کہہ رہا تھا حالانکہ مجھے فوری خطرہ نہیں تھا یہ درخت اندر کی جانب تھا اور ہاتھی کا یہاں پہنچنا آسان نہیں تھا یہ بات ہاتھی نے محسوس کر لی تھی وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس آ کر رکا اس نے ایک اور زبردست چنگھاڑ ماری اور جھنڈ میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا اس وقت تک میں اوپر چڑھ چکا تھا رائفل میرے شانے سے لٹکی ہوئی تھی ابھی میں خود کو شاخوں کے درمیان سیکھ کر رہا تھا کہ فائر کی آواز سن کر اچھل گیا اور نیچے گرتے گرتے بچا سپاہی نے اپنی رائفل سے ہاتھی پر فائر کر دیا تھا گولی اس کے جسم کے اگلے حصے میں لگی تھی تکلیف سے بل بلا کر ہاتھی نے ایسی چنگھاڑ ماری کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے پھر اس نے شدت سے درخت کو ٹکر ماری درخت ہل کر رہ گیا تھا میں ایک بار پھر گرتے گرتے بچا سپاہی دہشت کے عالم میں ایک کے بعد ایک فائر کرتا رہا اور اس نے ہاتھی کے جسم میں تین سو تین کی کئی گولیاں اتار دیں گولیاں کھا کر وہ چنگھاڑتا پیچھے ہٹا اور جھن سے نکل گیا میں کفے افسوس ملتا رہ گیا اتنے پاس سے ہاتھی پر فائد کرنے کا سنہری موقع ملا تھا جو خوف زدہ سپاہی نے اپنی ہماکت سے گما دیا اس نے مجھے سنبھلنے اور رائیفل آزمانے کا موقع ہی نہیں دیا جب تک میں سنبھلتا ہاتھی جھن سے باہر جا چکا تھا اور اس وقت نظروں سے اوجل تھا لیکن اس کی غصے اور کرب میں ڈوبی چنگاڑیں برابر سنائی دے رہی تھی وہ جھن کے آس پاس ہی تھا میں دعا کر رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر جھن میں گھسنے کی کوشش کرے اور میں اسے اپنی رائیفل سے نشانہ بناوں بھر جایفل سے نشانہ بڑیوز 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 سے نشان